وَمَا حَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا لَحُمْ وَلَعِبُ اور نہیں یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل اور دل کا بہلاوہ کھیل تماشا اور کھیل کتنے دن کھیل سکتا ہے انسام اچھا بچوں کو کبھی کھیلتے دیکھا آپ نے یا آپ خود کھیلے ہو کھیلنے کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے ہر کھیل کا نتیجہ ثقاوت کوئی بھی کھیل کھیلیں خان ذہنی ہاں کمپیوٹر پر کوئی گیم کھیلیں جس میں آپ کو کچھ بھی سوائے ایک ہاتھ ہلکا سا حرکت کرنے کے کچھ نہ کرنا پڑے دماغ ہی صرف لڑا رہے ہیں end of the day آپ کی آنکھیں تھک جائیں گی آپ کا دماغ تھک جائے گا بھاگ دوڑ کرنے والے کھیل ہاکی ہو کرکٹ ہو کچھ ہو جسمانی طور پر تھک جائیں گے آپ تو جب یہ فرمایا کہ دنیا کیا ہے کھیل کماشا دنیا کے جتنے کام ہیں بزار میں ہی پھر لیں یا گھروں کو ہی زیادہ سے زیادہ look after کر لیں end of the day تھک کے ایسا بیٹھیں گے کہ نماز کبھی ہوش نہیں رہے گا کہیں گے بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں ان باتوں کا مقصد یہ نہیں کہ آپ دنیا چھوڑ دیں مقصد یہ ہے کہ دنیا کو وہ اہمیت نہ دیں جس کے وہ قابل نہیں وہ گھٹیا چیز ہے ان کاموں پر اتنا وقت نہ لگائے کہ اللہ کے دین کے لیے وقت نہ بچے نہیں دنیا کے کام کرتے ہوئے اللہ کے دین کے لیے وقت نکالنا ہے اگر وہ نہ رہا تو نقصان ہو گیا سب کچھ کریں کھائیں پیئیں دنیا کے کام کاج کریں لیکن اللہ کا وقت بس اللہ کا وقت وہ نہیں دینا کسی اور کو دنیا اس کے اوپر غالب نہ آ جائے یہ دنیا پہ آ جائے تو آ جائے کوئی بات نہیں لیکن اگر یہ پیچھے چلا گیا اور دنیا آگے آگئی تو دنیا کا بھی خسارہ لیکن دنیا میں انسان پریشانی ہے پہ پریشانی آنے لگتی اور آخرت تو عمل کے بغیر ملتی ہی نہیں وَإِنَّدْدَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ اور آخرت کا گھر اسی کو زندگی سمجھو وہی زندگی ہے وہی اصل گھر ہے حیوان لوکانو یالمون کاش وہ جانتے ہوتے ان کی ساری غفلت کا علاج علم ہے علم اس دنیا کی حقیقت کو جانتے اور آخرت کے گھر کو جانتے پھر کم وقت لگتا دنیا کو سجانے پھر زیادہ وقت لگتا آخرت کو سجانے اچھا آپ میں سے بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں نا گنشن تھلا کے چلے جاتے ہیں کیوں یہ کونسا اپنا گھر ہے تھوڑے دیر کے لیے تو بیٹھنا ہوتا ہے باقی تو گھر جا کے رہنا ہوتا ہے اس لیے گھر جا کے سجاؤ گھر میں نہیں کریں گے یہ کام کسی گاڑی پہ بیٹھتے ہیں جہاز میں بیٹھتے ہیں خوب گن پھلاتے ہیں دو چار گھنٹے تو بیٹھنا ہے خیر ہے پھلا دو گھر کو خوب سے جائیں گے بہت سے لوگوں کے ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے گھر انتہا درجے کے صاف ہوتے ہیں لیکن باہر جہاں بیٹھیں گے گن پھلا کے اٹھ جائیں گے کیا سوچ کے وہاں گن پھلاتے ہیں یہ کونسا اپنا ہے یہاں کونسا بیٹھے رہنا ہے کسی کہیے نا خیر ہے اس جگہ کو چھوڑ جانا ہے اس لئے پھلاتے ہیں کہیں پکننگ منانے گے کھایا پیا جو کورا کبارا ہوا وہاں جھاڑا کپڑے وبرتن اٹھائے اور چلے آئے یہ نہیں یاد ہوتا کہ کسی اور کو بھی آنکھ پکننگ منانا ہوگی بلکل اسی طرح جس کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے اور آخرت گھر بنانا ہے پھر وہ کیا کرے گا اسی کے لئے سب کام کرے گا اس کو گزارے کا لکھے گا یہ گزارہ چلانا ہے اتنا وقت نہیں لگانا اس پہ کہ وہ پیچھے ہی رہ جائے جسے دنیا میں پکنک کی تھوڑے دیر کے لئے جاتے ہیں اس لئے اس کی پروان ہی کرتے ہیں کسی ہوتیل میں رہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں باثروم گندہ چھوڑ آتے ہیں کمرے گندے ہم نے کون سا رہنا ہے جانے ہوتیل والے ان کا کام یقین ہے نا چھوڑ جانا ہے اس لئے کسی چیز کی پروان ہی ہوتی یہ کسی کے گھر لوگ مہمان جاتے ہیں وہاں بھی ایسے ہی کرتے ہیں جوتے لے کے چلے جائیں گے ان کے کارپٹس باثروم ہر چیز گندی چھوڑ آئیں گے ہر چیز کا ہلیہ بگاڑ کے اپنے گھر کبھی ایسا نہیں کریں گے بہت سے لوگ یہ ظلم ڑھاتے ہیں کیوں کرتے ہیں ایسے ان کو پتہ ہی ہمارا اپنا نہیں یہاں رہنا نہیں یہ جنہوں نے رہنا وہ جانے اگر دنیا کے بارے میں بھی ہم کو یقین ہو جائے یہاں رہنا نہیں اور واقعی نہیں رہنا یہاں رہنا نہیں تو پھر ہم اس کے بارے میں اتنے کنسرن نہ ہوں پھر ہم آخرت کے بارے میں زیادہ کنسرن ہوں پھر ہم آخرت کی قیمت پر دنیا نہ بنائیں دنیا کی قیمت پر آخرت بنائیں لو کانو یا لمون کاش وہ جانتے ہوتے صحابہ اکرام جب اپنے گھر بھی تعمیر کرتے تھے نا تو یہ سوچ کے اس احساس کے ساتھ کہ ہمارے ایمان دین کا یہاں کیا ہوگا مغربی ممالک میں جو لوگ مسلمان گئے ابتداء میں کمیونٹی ایک جگہ پر تھی اپنے دنیا کے فائدوں کے لیے سب کمیونٹی کٹھی کٹھی رہی کہ نہیں کٹھے ہوں گے وہاں پاکستانی شاپس ہوں گی ریسٹورانٹس ہوں گے ہر چیز مل جائے گی مسجد ہوگی پھر جب اللہ نے پیسہ زیادہ دیا دور سے دور دور سے دور چلے گئے بڑے گھروں میں اور اتنا ہی کبارہ ہو گیا کمیونٹی سے دور اپنے لوگوں سے دور مسلمانوں سے دور مسجد سے دور دین سے دور ہر چیز سے دور 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 دنیا زیادہ مل گئی پھیل گئے مجھے وہی واقعہ یاد آتا ہے جس شخص نے آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا دعا کیجئے میرا مال و دولت زیادہ ہو جائے میں بڑا ہی اللہ کی راہ میں دوں گا اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ نماز جمعہ تک سے گیا اکثریت کمہ یہی حال ہے جو دور کی لوکالٹیز میں چلے گئے نماز جمعہ تک کے لئے نہیں آسکتے دگاڑی دگاڑ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں اتنے نہ پھیلو کہ دین سے دور ہو جاؤ کہ اللہ سے دور ہو جاؤ